السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے ٹپینٹو آئی آر ٹیبلٹ کے بارے میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے اور گن کن تکالیف میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور سب سے لاسٹ میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ہمیں اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو تمام دوستو سے گزارشیں کے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں کیونکہ اس میں ایسے پوائنٹ ضرور ہوتے ہیں جو آپ کو فائدہ بھی دے سکتی ہیں اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں ٹپینٹو آر ٹیبلٹ جو ہیں یہ بیسیکلی سامی فارماسوٹیکل کی بنائی گئی برینڈ ہے جو پاکستان کی بہترین اور اچھے کپنیز میں اس کا نام ریجسٹرڈ ہے اس میں جو فارمولا شامل کیا گیا ہے وہ ہے ٹپینٹا ڈول 75 ایم جی استعمال جسم کے شدید درد میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ جسم میں کہاں پر بھی شدید درد ہو تو اس کنڈیشن میں آپ جو ہیں ٹپینٹو ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کا استعمال توڑے ہی دنوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ شارٹ ٹرم کے لیے شارٹ ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ اس ٹیبلٹ کو لگاتار استعمال نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ اس ٹیبلٹ کو چوٹے موٹے پین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جسم میں جہاں پر بھی درد ہو سر میں درد ہو پاؤں میں درد ہو کمر میں درد ہو تو اس کو فوری طور پر ریلیف دینے کے لیے آپ ٹیپنٹو ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو آپ پین آف انجریز میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی وجہ سے آپ کو زخم یا چوٹ لگ گئی ہے اس کے علاوہ کسی حادثے میں آپ کو شدید چوٹ لگ جائے یا چوٹ والی جگہ پر بہت زیادہ درد کر رہی ہو پین کر رہی ہو تو اس کنڈیشن میں بھی آپ ٹیپنٹو ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو آپ آفٹر سرجری میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کوئی سرجری کی ہے اور سرجری والی جگہ پر بہت زیادہ پین ہو رہی ہو درد ہو رہی ہو تو اس کنڈیشن میں بھی آپ ٹیپنٹو ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کو ڈاکٹر جو ہے سرجری کے بعد یہ ٹیبلٹ پروائیڈ کر بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو ان بیماریوں میں زیادہ تر کام کرتی ہیں کیونکہ اس کا کام یہی ہے کہ جسم میں کہاں پر بھی درد ہو تو یہ فوراں اس کو ریلیف دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیبلٹ آپ کے دماغ کو بھی ریلیف دیتا ہے کیونکہ درد کی وجہ سے دماغ پر بھی بہت زیادہ بوجھ بن جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ ٹیبلٹ جو ہے اس کو فوری کور کرتی ہیں اور آپ کو فوری طور پر ریلیف دیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیبلٹ جو ہے آپ ہیڈک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آدھے سر کا درد جو ہے اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے آدھے سر میں درد ہیں تو وقتی طور پر اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے آپ کو فوری طور پر ریلیف مل جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ ڈائیبیٹیز یعنی کہ شگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ شگر کی وجہ سے آپ کا جسم کہیں پر بھی کسی وجہ سے درد کر رہا ہے تو یہ ٹیبلٹ ان لوگوں کے لیے بھی دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے جو گردوں کے مریض ہیں گردوں میں اچانک سے درد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ بے حد بے چین سے ہو جاتے ہیں اور سارا دن درد کرتا رہتا ہے بعض دفعہ درد ختم ہو جاتا ہے بعض دفعہ شروع ہو جاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی آپ ٹیپینٹو ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ یہ فوری طور پر ریلیف دینے میں مدد دیتی ہیں اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کا استعمال میدے کے درد کیلئے بھی استعمال کی جاتی ہیں اگر آپ کے میدے میں درد ہیں تو وقتی طور پر اس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ ٹیپینٹو ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہوں یا آپ کے مہروں میں سوزش ہو رہی ہوں درد ہو رہی ہیں آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہوں یا اس کے علاوہ اگر آپ کے بدن میں جہاں پر بھی شدید قسم کے درد ہو رہی ہوں تو ان تمام کنڈیشن میں آپ ٹیپینٹو ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھے اس کی uses اب ہم بات کریں گے اس کے side effects کے بارے میں کہ وہ کون کون سی condition ہوتی ہیں جس میں ہمیں اس tablet کے side effects ہو سکتے ہیں اس tablet کے overdose لینے سے آپ کو یہ side effects ہو سکتے ہیں overdose کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک tablet کی بجائے دو یا تین tablet لیں گے تو یہ side effects آپ کو ضرور ہو سکتے ہیں ورنہ اس tablet کے ایسے side effects نہیں ہوتے ہیں اس کے overdose لینے سے آپ کو nosia یا woomting ہو سکتی ہیں یعنی کہ آپ کو ultimately kefeat ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے بدن میں سستی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو covers بھی ہو سکتی ہیں اس کے overdose لینے سے آپ کا سر چکرا سکتا ہے آپ کا سر گوم سکتا ہے یا بھاری بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو نیند بھی آ سکتی ہیں تو یہ تھی اس کے کچھ common side effects مگر یہ کامن سائی ڈیفیکٹس سو میں سے کسی ایک دو بندوں کو ہو سکتے ہیں ورنہ اس کے ایسے سائی ڈیفیکٹس نہیں ہوتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے شکریہ